بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج سنڈے تھا تو ہم نے آلو کے پراتھے بنانے کا پروگرام بنائے آج اس کے لئے آلو ہم نے تین چار جو ہیں وہ بائل کر لیے تھے چھلکہ اتار دی ہے دو عدد چھوٹے پیاز چھوٹے سائز کے کاٹ لیے ہم نے باقی نمک اور مرچ دڑا مرچ چاٹ مسالہ اور زیرہ تھوڑا سا اور غرم مسالہ یہ آپ اپنے حساب کے مطابق آپ ڈال سکتے ہیں ایک ایک سمجھ لی ہے میں نے تو سب سے پہلے ابھی ہم ان آلووں کو جو ہے میش کرتے ہیں کیونکہ یہ اچھے سے میش ہوں گے تو تب ہی جو ہے آلو والے پراتھے ہمارے بنیں گے آلو میش ہو چکے ہیں ابھی اس میں مسالہ میڈ کرتے ہیں اچھی طرح سے اس کو بھی مکس کر لیتے ہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے آج سنڈے تھا تو بچوں کی سپیشل ریکویسٹ تھی کہ آج آلو والے پراتھے بنائے جائیں تو اس کے لیے ابھی یہ آلو کے پراتھے ہم بچوں کو بنا کے آج دیں گے سنڈے کا دن ویسے بھی چھٹی ہوتی ہے بڑے بھی تھوڑے سے ان کے پاس بھی انف ٹائم ہوتا ہے تو بچوں کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ سنڈے کو پوری کی جا سکتی ہیں مسالہ اچھی طرح سے ہم نے مکس کر دی ہے ابھی آٹھا نکالتے ہیں اور اس کا پراتھے بنانے کا پراسس شروع کرتے ہیں دو ہم نے چھوٹے پیڑے بڑے پیڑے نہیں بنانے آپ نے چھوٹے چھوٹے پیڑے دو ہم نے بنا لی ہیں اور ابھی ہم ان کو جو ہے بیلنے سے بیل لیتے ہیں اچھے طریقے سے آپ نے اس کو اس کی اوپر پھیلالنا تاکہ پراتھا جو ہے بھرا ہوا ہو بلکل زیادہ جتنا آپ اس میں ڈالیں گے اتنا پراتھا آپ کا مزے کا ہوگا دوسری روٹی جو ہم نے بیلی ہوئی تھی وہ ہم نے اس کی اوپر رکھ دی ہے اور ابھی فورک کی مدد سے ہم اس کے جو کارنرز ہیں ان کو ہم جو ہے کور کریں گے تاکہ یہ بلکل پیک ہو جائے چائے کے لیے دودھ ہم نے جناب رکھ دی ہے اب اس میں چینی اور پتی ایڈ کرتے ہیں جتنی دیر تک ہمارے پراتھے بنتے ہیں ساتھ چائے بھی کیونکہ چائے کے بغیر تو پراتھے کا مزہ بلکل نہیں آتا چائے کا پراتھے کے ساتھ ہونا بڑا ضروری ہے تب پہ آئیل ڈالنا ہے پہلے آپ نے اب اس کی ایک سائٹ ہم نے الٹا دی ہے دوسری سائٹ سے بھی یہ پک رہے ہیں بڑی اچھی خوشبو پراتھے کی آنا شروع ہو گئی ہے چائے بھی ساتھ ہم نے رکھی ہوئی ہے دم پہ اس کو بنائیں گے الکے دم پہ کدر براؤن آنا شروع ہو گئی ہے جی بڑا اچھا لک بھی اچھی آ رہی ہے اور خوشبو بھی اچھی آ رہی ہے پراتھے پر مکھن گھر کا بنا ہوا مکھن ہم نے ڈال دیا ہے اس سے طرح تیس پراتھے کا اور بہتر ہو جائے گا چائے پراتھا ہمارا تیار ہو چکے جی ابھی آپ کو ہم ایک اور شیپ میں بھی ساتھ کٹ کر کے پراتھا دکھائیں گے بچوں کی آسانی کے لیے پراتھے کو پیزا کٹر سے ہم نے چار پیسز میں ڈیوائیڈ کر دیا تاکہ بچے ایزی لی اس کو کھا سکیں اور ساتھ آپ کو یہ مکھن والا پراتھا بھی دکھا رہے ہیں تو آج کی رسپی ہماری جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور نئی رسپی کے ساتھ جانے سے پہلے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تھینکیو اللہ حافظ